موسیقی اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت مسکرائٹ تو ہونی چاہیے نا چہرے پہ اور ضروری ہے سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے سات فروری دو ہزار بائیس شام سات بجے بروز پیر یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے بہت سے ایشوز ہیں کچھ سیاسی گفتگو کرنی ہے جناب عمران خان صاحب کا چائنہ کا دورہ بہت کامیاب ہوا پڑی ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں ڈیسکشن میں آنے والے دنوں میں بہرحال آپ چونکہ سن چکے ہیں میں چلیں اس میں نہیں میں بات کرتا لیکن جو ایک جو ایک جوش اور ولولہ پوزیشن جماعتیں پکڑ رہی تھی وہ شاید مشکل ہو جائے ان کے لیے وہ ریزن کیا ہوگی میں بعد میں بتاؤں گا عمران خان صاحب بہرحال سکسیسول ہو گئے ہیں جہاں انویسٹمنٹ کے کانٹیکس میں سیپے کے کانٹیکس میں گوادر کی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے کچھ کرزوں کے حوالے سے وہ بہت سی تفصیلات ہیں جو ممولکت ہے چائنہ نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا ہے اس کو میں جوڑ رہا ہوں ایک اور سیاسی حل چل کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب کی جو ریسنٹ ملاقات شباز شریف سے ہوئی مریم نواز نواز شریف میں منت ترلہ کر کے یہ سارا مینج کیا ہے انہوں نے اپنی جتنی چالے چلنی تھی وہ ناکام ہو گئے بڑی بری طرح کام یا بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اور مولانا فضل الرحمن کیزی میں لگا ہے ایمکیو ایم سے رابطے میں اور ایمکیو ایم بھی دیکھ رہی ہے دوسری طرف چودی شجاہد حسین سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں بھی کھانے پہ جو ہے نا پرویز علائی سب سے ملاقات ہو رہی ہے اندر کی خبر یہ ہے کہ شاید چودی پرویز علائی جو ہے اپنا پلڑا جو ہے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رکھ دیں لیکن ان کے آس پاس کے لوگ پاکستان مسلمین قنون پہ اعتبار کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ اعتبار نہیں کرنا ہے ان پہ اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور دیکھنا یہ ہوگا لیکن یاد رکھیے گا یہ مختدر حلقوں کے بقیر یہ ممکن ہو نہیں سکے گا سوال یہ ہے کیا مختدر حلقے اس طرح کا شبدہ بازی یا اس طرح کا لوٹ مار یا اس طرح کا ایک دوسری کی خرید و فروخت کی ہونے دیں گے آسانی سے پہلے ہی ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے آپ کو پتا ہے یہاں سعودے بازی ہو رہی ہوگی نا کہ کچھ تمہارا لینا ہے کچھ ہمارا لینا ہے اور آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ایجنڈا وہ نقام ہو گیا تھا مریم اورنزیب گئی تھی سکھر میں خوشی شاہ سے خوشی شاہ سے ملک کے تیہ کیا تھا کہ آپ کو اپنے پرائم نیسٹر کے لیے آل لے آئیں گے اتم اعتماد کی ووٹ کامیاب کرانے کے بعد تو آپ نے آتے اسیمنیہ ڈیزولف کر دیں گے یہ بات آسوال ازاداری صاحب تک لیک ہو گی تھی آسوال ازاداری صاحب کسی طرح نہیں چاہ رہے کہ جو حکومت ہے وقت سے پہلے الیکشن ہو چونکہ اگر ایک دفعہ روایت قائم ہوگی تو کوئی بھی حکومت جو ہے چاہے ان کی حکومت تو وہی وقت سے پہلے گر جائے کرے گی بڑی مشکل سے انہوں نے ففٹی اے ٹو بی سے جانجڈے مساکہ جمہوریت کے تیار یہ تیار چیزہ چیزیں تھیں ایک تو بڑی کلیر کر دیں ارلی الیکشن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں بڑا کلیر ہوں اس حوالے سے میں بڑی صفائی سے بات کہہ رہا ہوں تو ابھی وہاں سندھ کی اندر اگر حکومت گرہ دیں تو بڑے مسائل بنیں گے پاکسان پیپلز پارٹی کے لیے الیکشن لڑنے کے حوالے سے تو انہوں نے وہ پلاننگ یہ بھی اس طرح نہیں کی ہے تو وہ ساری پلاننگ کر دیں گے تو وہ کسی طرح نہیں چاہیں گے اور الٹیمیلٹی گھٹنے ٹیکھنے پڑے نماز شریف کو بڑی کوششیں کر کے دیکھنے انٹرنشن اسٹیبلشمن کے ساتھ آخر جادوگر کے پاس وہ پہنچ گے اب جادوگر جو ہیں جناب آسول عزداری صاحب وہ جو پرائیم نیسٹر ہے نا انٹرن پیریڈ کے لیے انٹرن پیریڈ سے مراد ہے جو باقی پیریڈ کے لیے وہ اپنا بندہ رکھیں گے اور شیروانیاں تو آپ کو پتہ سب ہی نے سلا کے رکھی ہیں یا صادق نے سلوائی ہوئی ہے حمزہ شریف شباز شریف کی بھی ہے پھر احسن اقبال صاحب کی بھی شیروانی تیار بیٹھی ہے خواجہ آسول کی بھی شیروانی تیار بیٹھی ہوئی ہے شیروانی ہیں تو ان سب کے پاس تیار بیٹھی ہوئی ہیں کہ پیریڈ کے لیے آکے لوٹ بار کا بزار گرہ پر ہوتی ہے پاچہ کر دے لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے ایک چیز پر کنسنسز ہو گیا اور وہ کنسنسز ہے کیا وہ ہو گیا ہے سپیکر کی سیٹ کے لیے یعنی سب سے پہلے جو تحریکی اعتماد لانے ہیں سپیکر کی سیٹ کے لانے ہیں نیشنل سیملی کے لیے اور ساتھ ساتھ سبائی سیملی پنجاب کے حوالے سے بھی اب کیا کون سا ٹائنگل پہلے تیار کرتے ہیں عثمان بزدار صاحب کو بھی گرانے کے حوالے سے پلاننگ ان کی پوری ہو چکی ہے اب وہ کب گراتے ہیں کیا کرتے ہیں ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی کئی لوگ جو ہیں نا وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں ایک نام اسد کھوکر کا بھی ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ مزیرالہ پنجاب کے لیے وہ بیسٹ کینڈیٹ ہے اور وہ چیزوں کو سمحال سکتا ہے یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے چیزیں میں نے آپ کے ساتھ اشاروں میں آج بتائی ہیں یعنی جو جو پلاننگ ہو چکی ہیں وہ ساری اب تک بتا چکی ہے تفصیلی بات میں پھر کروں گا اس پہ لیکن جو چیزیں ماہور کے گرد گھوم رہی ہیں جو حالات اور واقعات بن رہے ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے کیا لائن آف ایکشن تیع ہو چکا ہے وہ میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اب ایم کیو ایم یاد رکھیے گا ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ کاف اگر یہ گورنمنٹ سے ہٹ جائیں گی تو پھر گورنمنٹ کو گرانا بڑا آسان ہے اور یہ تب ہٹیں گی جب مقتر حلقے نے ییس کہیں گے اور پاکستان میں کیا اس وقت انسٹیبلیٹی لائی جا سکتی ہے یہ ون ملین ڈالر کوئسٹن ہے جو میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں مجھے نظر نہیں آرہا لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مارچ میں تیع ہوں گی اگر لانگ مارچ کرنا ہے سڑکے 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 بند کرنے سے اس طرح کچھ نہیں ہوگا یہ گورنمنٹ جانے ہم نہیں یہ گورنمنٹ جانے کے لیے جو آپ کو کرنا ہے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے آپ کو آگے چلتے ہیں عدالتی خبروں کی طرف اور سب سے پہلے آپ کچھ اپنا ایڈوکیٹ شاکت صدی کی یہ جسس ریٹائر بھی نہیں ہے لیکن ہمیں آپ کو کہتے ہیں شاکت صدی کی جو ہے عرفان صدی کی سے تعلق ہے انہوں نے اپنا کیس جلدی سماعت کے لیے ایک درخواست دائر کر دی ہے اور دس فرودی کی ڈیٹ مانگی ہے انہوں نے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سپریم کوٹ منٹینیبلیٹی پہلے ڈیسائیڈ کرے آئین کے آرٹیکل دو سو گیارہ کے تحت آج بیگراؤنڈ پہ کوئی نہیں چال رہا ہوگا کیونکہ سوشل میڈیا میں لہور والے ٹیم جو مکمل نہیں ہے باقی وہ سارا کمپلیٹ کریں گے تو یہاں کوئی چانس نہیں ہے دو سو گیارہ کا بار پہلے یہ پورا کریں اس کے بعد آگے باتیں جائیں گی اور یہ جو مرضی کہتے ہیں باست سال کی ایج ان کی پوری ہو گئی ہے یہ پورا ایک پلان جو لے کر آئے تھے نواز شریف کا وہ ایج انڈہ لے کر چلنے تھے مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ چل سکے آپ کو لے کر چلتے ہیں اب اعتصاب عدالتوں کی طرف اور شہباز شریف اور دیگر خلاف آشیانہ ریفرنس کی اس کی سماعت ہوئی شہباز شریف آہد جیما اور دیگر ملزمان عدالت میں موجود ہوئے نحب کے گواہن جو ہیں نحب سلیم اور محمد سجار عدالت میں پیش ہو گئے اور تمام غیر متعلقہ عدالت کو گمرے سے باہر نکال دیا انہوں نے اور شہباز شریف کے دونوں کیسز میں حاضری ہو گئی اور اس کے بعد انہیں جانے کی اجازت دی یہ ہے انصاف کا ایسا ایک نظام یہ ہے انصاف کا ایک ایسا نظام جس کو آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ حالات اور واقعات ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا ڈاکٹر نے مجھے ریش والی جگہ پر جانے سے روکا ہے میں پھر بھی عدالت میں پہنچا اب بندہ پوچھے جب ابھی ملاقات ہوئی حاصل ازرداری اور ان سب لوگوں سے کیا ہو رہا تھا وہاں پر کتنا راجت تھا کالو فیل میں تضاد تو ہے تو دورہ نظام تو آپ کو نظر آ رہا ہے اور پہنچا دالت نے اجازت دے دی ہے اور اسی طرح منی لانڈنگ کا کیس بھی لگا ہوا تھا اس میں جب ملزم ہے علی احمد خان نے درخواست زمانت درخواست کی درخواست تحر کر دی ہے اور بعد از گرفتاری کے حوالے سے زمانت درخواست داری کی ہے اور نیب حکام کا منی لانڈنگ کیس پر جو ہے نا جو ہے ان کا کہنا بدنیتی پر مبنی ہے اور تفتیش غیر منصفانہ طور پر کی گئی ہے اور درخواست زمانت منظور کرنی کی گزارش انہوں نے کی گئی ہے اور عدالت نے کاروئی کرتے ہوئے نیب حکام سے گیارہ فروی تک جواب طلب کر لی ہے اور اب یہاں جو ایک گواہ تھا سجاد خان اس پر جزوی جرہ جو ہے کروس ایکسامین جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور دوبارہ گواہ کو طلب کر لی ہے اور پندرہ فروی تک سبات ملتوی کر دی ہے سجاد ریوان نے سمات کی ہے رمضان شگر ملکہ بھی ریفرنس چل رہا تھا حمزہ شریف نے بریت کی درخواست دے دی ہے بری میں نے اپنے حکم باہر نکالنے سے ڈسچارج کرنے کا کانٹیکس میں کہ ان کو اس میں سے بری کر دیا جائے اور وکیل نے درخواست دائر کی ہے اور دلائل مکمر کرنے کی ہدایت کر دی ہے عدالت نے کہ آئے اور آکر دلائل مکمل کریں اور کیس پہ مینٹینیبل تو ہے نہیں نہ تھرڈ ایمینڈمنٹ نہ فور ایمینڈمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں رکھنی تھی وہ ساری دکھ دی ہیں اور آہا چیما کے خلاف جو ہے نا آمنت سے زائد سما جو کیس ہے احساسوں کا اس کی سماعت ہوئی گواہن نے بیان کلمت کر دیا چوبیس فروڑی تک سماعت ملتوی ہوئی ہے اور آئندہ سماعت پر دیگر گواہن کو طلب کر لیا ہے یہ بھی جو ہیں سجاد علیہ وان نے کیس کی سماعت ایک بڑا اہم کیس ہے وقفتہ زیلاک کچیری کی اندر سماعت ہوئی مسجد وزیر خان میں گانے کی اکسپندی کا معاملہ ہے عداکارہ سبا کمر اور گلوکار بلال سید نے حاضری معافی کی ترخواست دی دونوں ملزمان کی ایک روضہ حاضری کی معافی کی منظور کر لی ہے اور آئندہ سماعت پر بریت کی انہوں نے بھی خراج کے حوالے سے ہمیں اس میں سے بری کر دیا جائے عدالت نے سماعت دو مارچ تک ملتوی کر دی ہے آگے چلتے ہیں اسی طرح بہت سے اہم کیسیز ہیں چونکہ پروگرم کوشش کر رہا ہوں زیادہ لمبان ہو جائے پب جی پہ پابندی کے حوالے سے ہائی کورڈ میں کیس پر درخواست پر سماعت ہوئی ہے وقیل آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا ادم پیروی کی بنیاد پر عدالت نے درخواست خارج کر دی ہے اور پیٹھی اور فاکی حکومت کو فریق بنایا ہوا تھا کہ پب جی کے گیم سے معاشرے میں ادم برداشت ہو رہا ہے نوجوان پب جی گیم کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے اور پابندی لگانے کے کہ عدالت ادا پابندی لگانے کا حکم دیا جائے اب بڑا اہم کیس اس کانٹیکس میں ہے یہ منشیات کے کانٹیکس ہے منشیات برامدگی کے ملزم کی درخواست زمانت پر سماعت ہے چلان تاخیر سے پیچ کیے جانے پر سی سی پی اور لہور جوہنہ جی عدالت میں پیش ہو گئے عدالت کا کیس میں چلان پانچ ماہ کی تاخیر سے پیش کرنے پر اظہار نارض گئے چلان تاخیر سے پیش کرنے والا انسپیکٹر کے خلاف محکمانہ کاروائی شروع کر دیا یہ سی سی پی اور لہور نے کہا انسپیکٹر کو شوکہ نوٹس جاری کر دیا ہے سی سی پی اور چلان تاخیر سے پیش ہو جانے مجھے ٹرائل تاخیر کا شکار ہوتا ہے عدالت نے کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا چلان تاخیر سے پیش کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی اور ریپورٹ مانگ لیا کہ کاروائی کیا کی ہے وہ بتایا جائے جسس آلیہ نیلم نے کیس کی سماعت کیا اکیس فروری تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے ہم چلتے ہیں اگلا اور یہ ہے کوئی پتا ہے ہاں بھائی کور میں ایک وکیل تھے ماجد جنہوں نے توڑ پڑ کی تھی شیشے فیشے توڑے تھے سارے عدالت کے اندر تو عدالت نے منٹر ہاسپیٹل سے جانگیر کی ذہنی حیثیت کی حوالے سے جواب ریپورٹ مانگ لی ہے چودہ فروری تک زمان ملتوی ہے کہ ایسے واقعہ کا وقلہ دفاع کرتے ہیں نہیں جی بلکل یہ عدالت کے رماغ سے وقلہ بلکل دفاع نہیں کرتے لیکن جو دفعات لگائی ہیں اس دفعات کو سامنے لکھتے ہیں کوئی بھی ہو جرم اتنا جتنی سزا دی جا سکتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بلا وجہ رکھنا یہ ایک حقائق پر بات کرنے چاہیے انصاف کے کونٹیکس کے پر بات کیا جائے ایسے واقعے سے معاشرے میں کیا پیغام جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے غلط جاتا ہے وقلہ کا یہ کام نہیں ہے اس طرح کا کام کرنا اور ایسے واقعے سے وقلہ کے اپنے میار پر حرف آیا ہے اور ہائی کورٹ کے صدر جو ہے مقصود بوٹر بھی عدالت میں پیش ہوئے اور فیصلے کی کافی بروقت ملنے پر ملزم نے کھڑکی سے دروازے چیشیں توڑ دیا تھے اور ملزم کے خلاف سوائے دہشتگردی کے تمام دفعات جو ہے نا قابل جرم ہے بار نے توڑ پڑک اس واقعے کی برپور مضمت کی ہے بلکل کی ہے لیکن دہشتگردی کا مقدمہ یہ بنتا نہیں ہے اگر یہ دہشتگردی ہے تو بات ختم ہوگی اپنا بڑے بینچ کا فیصلہ اس کے اوپر آ چکا ہے مینارے پاکستان سے خاتون سے دس درازی کا کیس ہے اور سویل ریمبو کی زمانت خاص زمانت منظور کے لئے آشا اکرام والا معاملہ یہ ہے اور ایک لاکھ کے مچنل کے جمع کرانے کا حکم دیئے خاتون کو عجیم سے بچایا خاتون نے غلط نامزد کیا یہ ریمبو نے کہا ہے میرا خیال ہے چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے میں اجازت چاہوں گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات